موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک حفظات جو ذرے ذرے کونے کونے کی مالک ہے حالک ہے ہر چیز اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز کو بہو بھی جاننے والا ہے پاک پروردی آرزات ہے جو چاہے کرے جو نہ چاہے نہ کرے کسی کام کے کرنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں اور کسی کام کے نہ کرنے میں کوئی اس کو مجبوری نہیں اس کے ہزانے کبھی نہ ہتم ہونے والے ہیں اور نہ ہی اس کے ہزانوں میں کسی چیز کی گمی ہے اس کی عبادت تو اس عداد سے کی جائے کہ وہ علاقہ عبادت ہے نہ ہی جنت کے لالج سے نہ ہی دوزت کے در سے ہو پرورگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں آپ کا مذبان محمد عصیف آپ کی حدمت میں حاضر ہوں یہ پرورگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایٹروٹازمیٹ اور انٹرینمنٹ کا پرورگرام ہے اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ہی چیز ہے تو آپ دن ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سولیسٹر سے رابطے میں رہے ہیں اس پرورگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف عبجت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے ہداہی کی جاتی ہے تو لائیو کالوں کے سلسلہ تھوڑی دیر تک کھول دیا جائے گا جو بھی حضرات لائیو آ کے قبلشاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور جو حضرات لائیو نہ آ سکیں کچھ ایسے ایشیوز ہوتے ہیں کچھ ایسی بات ہوتی ہے یا کچھ حضرات ویسے بھی پرائیویڈلی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ویسے تفصیل سے بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کبلشاہ صاحب کے نمبر ہیں آپ یا تو آفٹر پروگرام فوراں یا اس کل دو بجے کے بعد ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کی برپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا تو اب سب سے پہلے کبلشاہ صاحب کی حدمت میں چلیں گے سلام عرض کریں گے اور پھر پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں گے السلام علیکم جمعہ کا دن ہے عبادت کا بھی دن ہے آج موسم بھی تھوڑا سا گرم رہا بھی آپ کا ارادہ ہے اس حوالے سے کوئی ویورز کو کہنا چاہیں جس جس نے وہ واکنگ کے حوالے سے یہ کہ اگر کسی نے ملنا ہے تو ٹیلی فون لائن رات میں تو بند ہوگی کل دن میں جو ہے لینڈ لائن تو مشکل ہے لیکن جو موبائل کا نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا اس کے اوپر اگر وہ چاہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر موقع ملے گا تو پھر ملاقات ہوگی کیونکہ آلریڈی تھوڑا ساٹ ٹائم کی وجہ سے جگہ فل ہے لیکن پھر بھی ٹرائے کر لیں کہ اگر وہ آئے نہ آنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو تو واکنگ میں میں انشاءاللہ کل ہوں انشاءاللہ کل واکنگ میں ہوں ملاقات ہو انشاءاللہ تو ناظرین آپ نے کیولا شاہ صاحب کے جو شاہ صاحب نے فرمایا وہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ کل جو مصروفیت ہے جس سوالے سے وہ یہ ہے کہ واکنگ جانے کا ارادہ ہے تو ادھر زیرات کا بھی تھوڑا سا ہے کچھ ملنے ملانے کا بھی لوگوں کو ہے تو اس وجہ سے واکنگ کا ٹور ہے کل کیولا شاہ صاحب کا صبح نکل جائیں گے تو اگر کوئی ملنا چاہے لندن کے ریہ میں یا واکنگ کے ریہ میں تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے موبائل نمبر پہ جو موبائل نمبر آ رہا ہے کیولا شاہ صاحب کا لائن لائن نہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈریس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے گا تو اس وجہ سے اگر کوئی ویسے فون پہ بات نہ ہو سکے یا کچھ ایسی بات ہو تو سمجھ جائے گا کہ تھوڑی سی مسروفیت کی بنا بھی ہے تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کل کا دن جانا ہے تو اس وجہ سے جب سفر میں آنا ہے جانے میں کافی ٹیم لگ جائے گا تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا معذرت ہوا ہے تو دوسرے ناظرین جو کہ کافی دیر سے واکنگ میں انتظار بھی کر رہے تھے لندن کیری میں انتظار کر رہے ہیں کہ بلشاہ صاحب کو اور مجھے پتہ بھی آجانا تھا کبھی تک میسج مصول ہو رہے تھے تو ان کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ ویسے تو کافی لوگ ہیں آنے والے بھر جو بھی رابطہ کرے گا جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گے حتی المکان کہ وہ ملاقات کر سکیں وہ آ سکیں زیارات کے سلسلے میں بھی یا ویسے بھی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ برپور طریقے سے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آگے لائے عمل ان کو بتا دیا جائے گا تو ٹاپک اور موضوع جو ہمارا یہ ہے آج کے حوالے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پروگرام مس کر دے ناظرین ان کے لیے جو ہے صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب پہ جا کے وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو اور کسی حوالے سے آپ ہمارے پاس سوالات بھیجنا چاہتے ہوں ہمارے پاس کوئی سی بھی روحانی سلسلے کے حوالے سے روحانی تصوف کے حوالے سے تو وہ آپ کے پاس ویب سائٹ کا نام بھی ہے آپ کے پاس دوسرے فیس بک کا بھی ہے صوفی گائیڈنس فیس بک کا نام ہے تو دوسرے نمبر بھی آپ کی ٹوی سکینل پہ آ رہے ہیں وٹس اپ کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے تو اور بھی کافی ذریعے ہیں جن کے تھروں آپ ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یقین ہے آپ کے سوالات لے کر آئیں گے پروگرام میں اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات عرض کریں گے قبلہ شاہ صاحب کے تھروں تو ہمارا قبلہ شاہ جی کے حوالے سے شاہ صاحب کے حوالے سے ان کے حوالے سے ٹاپک تو چال رہا تھا آج تھوڑا سا ٹاپک مکس ہے کہ کچھ ٹاپک ہمارا دوسرا ہے اس میں چند اب آپ کے سوالات بھی شامل ہیں اور ٹاپک بھی ہے ہمارا وہ ٹاپک بھی لے کر چلیں گے موضوع بھی لے کر چلیں گے تو جو سوالات ہیں ان کو بھی لے کر چلیں گے تو ابھی بقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سلسلہ عرشہ صاحب سب سے پہلے سوال ہے سوال ہے تسلیم بھائی جو اولڈم سے ہیں انہوں نے سوال کیا بڑا دلچسپ سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تصوف میں کوئی ایسا طریقہ بندہ کر سکتا ہے یا ایسی سمجھ لیں کہ طاقت بنائی جا سکتی ہے یا ریاست کے حوالے سے یا کسی بھی طریقے سے کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس روحانی جو پیش ہوا ہے یا روحانی بندہ ہے اس کی تربت پہ اس کی مزار پہ اس کی قبر پہ موقعات کا آنا جانا لگا رہے جانے کے ایک آمد و رفت آمد و رفت لگی رہے کیونکہ بیسیکلی جب آدمی مرتا ہے تو ہوتا یہ کہ روح نکل جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد روح چلی آتی ہے حساب کتاب ہوتا ہے وہ آ کے پوچھ پاچھ کے یعنی کہ قبر جو ہے خاک رہ جاتی ہے بھٹی ہو جاتی ہے آنا جانا آمد و رفت خاص خاص دنوں پہ ہوتا ہے شبرات ہو گیا یا کوئی رمضان میں دن ہو گئے کچھ جو اسلامی تاریخ ہیں important reported ان میں باقی عام طور سے جو ہے خلا ہو جاتا ہے صحیح یعنی کہ عام آدمی کی قبر پہ لوگ جا کے دعا نہیں مانتے نامنت مانتے کیسے ہوتا ہے کیوں نہیں مانتے وجہ کیا ہے اس کی صحیح بتائیں سوری کہ وجہ یہ ہے کہ خلا ہے وہاں پہ کوئی ہے نہیں موجودگی نہیں ہے کسی کی موجودگی کس صورت میں ہوتی ہے کہ اس کی عبادات ہو ایسی یا یہ کہ اولیاء اللہ یا ولی اللہ ہو تو اس طرح کی پہنچیوی چیز ہو یا یہ کہ اس کی ریاضت ہو باقاعدہ یا یہ کہ اللہ کے قریب ہو اللہ بدوست ہو تو پھر کیا ہوگا آٹومیٹکلی اس کو لگے گی کشش یہ بولتا ہے کشش ہوتی ہے پل ہوتی ہے ہر کیا کہتے ہیں قبر کی کہلیں یا یہ کہ اولیاء اللہ کی اولیاء اللہ کا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مرتے نہیں زندہ ہے صرف ٹرانزشن ہوتی ہے فرم من پلیس ٹو انا در جب ہی مزاروں کے پر رش رہتا ہے اور جیسے کہ قبر زندہ رہتی ہے زندہ رہتی ہے فرم من پلیس ٹو انا در انہیں اگر رخصت دنیا سے نہیں ہوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں بس صحیح وہ ایک ڈیفرنٹسی بٹ عام آدمی کے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کشش نہیں ہوتی صحیح کہ وہ کھیچ سکے اس طرح کیوں کیونکہ آمدر دیکھیں چیز یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس کی مثال ایسی دی جائے کہ جہاں پہ موکلات فرشتے تباہ تابعین ٹھیک ہے کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہے صحیح بیسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک فرشتے کو ایک نوکری دے رکھی اس کے ایک ڈیوٹی یہ کرے گا وہ کلک ورک کی طرح کرتا ہے وہ جیسے گھڑی چلتی ہے نا گھڑی کا کام کیا ہوتا ہے چلنا چلنا بس فرشتے تباہ تابعین موکلات کا بھی ایک ہی کام ہوتا ہے وہ کلک ورک ان کو دیا وہ ہوتا ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں سوچ کا پیبانہ جو ہماری سوچ ہے وہ اس دنیا کی حد تک ہے ٹھیک ہے جو اگلی دنیا ہے صحیح عالمِ عروا کہہ لیں یا جو بھی عالم ہے باقی کے وہاں پہ سوچ کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی سائنس نہیں ہے ٹھیک وہاں پہ کوئی اور ہی سائنس ہے ٹھیک ہے سائنس بھی اس دنیا کی ورڈ ہے اس دنیا میں سائنس بھی اگزسٹ نہیں کرتی ٹھیک ایک الگ ہی سسٹم ہے وہاں کا وہ جو کھینچنا آپ بسکلی کہہ رہے ہیں کشش بلکل کشش کہا جاتا ہے اس کو کہ وہ آمد و رفت سے ہی ہوتی ہے ہاں کشش آمد و رفت سے ہوتی ہے وہ کشش بسکلی انسان کی روح کو ہوتی ہے ہاں انسان کی روح کو بلکل کیونکہ چیز یہ ہے کہ مزارات پہ کیوں جاتا ہے آدمی دعایں مانگو ہیں ایک تو دعا اور سام ٹائم سکون کا بھی ایک ہوتا ہے بس وہ بہت روح کو سکون ہوتی ہے لیکن سکون کہاں سے آتا ہے روح کو سکون ہوگا تو خود باڈی سکون میں ہوگی ٹھیک ہے بالکل آپ نے فلموں کے اندر دیکھا ہوگا وہ مرنے سے پہلے نہیں وہ ڈیالوگ مار رہے ہوتا ہے اب میری روح کو سکون بھٹ کر کے مر گئے یہ کہنے کی بات نہیں یہ واقعی فیکٹ ہے آپ کی روح کو سکون ہے مزارات کے اوپر مرتے وقت کیونکہ وہاں جا کے جو ہے جب آپ اس کیفیت میں داخل ہو جاتے ہو ایک حسار ہوتا ہے ہر مزار کا ایک حسار ہے جب آپ اس کے اندر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے دل چاہتا ہے باہر باہر جانے کا اس کو کشش کہتے ہیں شیل صاحب میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا ایک اہم سوال ہے کہ جو ولی علیہ یا کوئی بھی روحانی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی طبیعت جو دنیا میں تھی کیا اس کی قبر پہ یا اس کے مزار پہ بھی دیکھنے کو وہ ملتی ہے اس کے تاثرات اس کے مسال کے طور پہ ایک بندے کا دنیا میں لیول یہ تھا کوئی وہ رش میں بیٹھتا تھا اس کے آگے پیچھے ہزار بندے رہے تھے تو اس کے بعد بھی مزار پہ بھی لاکھوں کا رش ہے کچھ کی طبیعت ایسے ہی طبیعت جو ہے میں نے بتایا نا وہ ایک منتقلی ہوتی ہے ان کی ٹرانزیشن ہوتی ہے منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری بس کہ ان کا دنیاوی مزاج قبر پہ بھی نظر پہ یعنی کہ یہ پین اٹھ کے اس کاغس کے اوپر سے ٹیبل کے اوپر آ گیا بس ان کی یہ منتقل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مجمع لگا رہتا ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ جب آپ کسی اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو ٹھیک ہے نا سامنے بیٹھ کے جو ہے بالمشافہ آپ اپنی فریاد کرتے ہو ٹھیک ہے فقیر کے پاس جو ہے بندے اس کے آگے بیٹھے ہیں لیکن پوری دنیا آپ کو دے سکتا ہے وہ اس عالم میں اور اس عالم میں اس کی وہ طاقت ہوتی ہے بادشاہت ہوتی ہے کیا بات فقیر کی یہ پوزیشن ہے ایک بادشاہ آپ کو کیا دے دے گا بادشاہ زیادہ زیادہ نام دے گا اپنی سلطنت کے اندر ہی رہ کے دے سکتا ہے نا اچھا فقیر کی بادشاہت پوری دنیا کی ہوتی ہے یہ پھٹی بھی ہے مگر بادشاہت پوری دنیا کی ہے جب وہ دینے پہ آئے تو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جب آپ بالمشافہ بات کرتے ہو کسی اولیاء اللہ سے کسی روحانی اس لیول کی میں بات کر رہا ہوں جسی لیول سے جو سوچ ہی نہیں سکتے ہماری سوچ سے بہار ہے سوچ سے بہار ہے ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہو کوئی بات بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کے سٹوری ڈیفرنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ تو ایک بات کر رہے ہو ٹھیک ہے اب وہی اولیاء اللہ انتقال کر کے منتقل ہوں کے اب ان کی قبر پہ آپ کے بالمشافہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا چیز آپ کی بات دعا جو ہے وہ کیسے پرواز کرتی ہے وہاں تک بالکل یہ سوچنے والی بات ہے چیز یہ ہے کہ اگر وہ انہیں نہیں وہاں پہ اگر وہ مر گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ سننے والا نہیں ہے کسی بھی قبر پہ جا کے مانگ لو بالکل کسی بھی عام آدمی کے قبر پہ مان لو جا کے لیکن ایسا ہے نہیں اس کا مطلب وہ منتقل ہے وہ زندہ ہے وہ سن رہے ہیں آپ کی اور آپ کا یقین ہی سنا رہا ہے اس کو دیکھو مان لو تو سب کچھ نہ مان لو تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں صحیح بات آپ کے یقین ہی منوا رہا ہے صحیح بات ایک رکشے والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں روزانہ شام میں ساتھ وجہ داتہ دربار جا کے کھانا کھا لیتا ہے کبھی اس کو کسی رکشے والے کو دس سال سے کھا رہا ہے وہ ایک مثال دے رہا ہوں کسی نے روک کے پوچھا کہ تو کھانا کیوں کھاتا ہے یہاں سے نہیں کبھی نہیں کبھی بھی نہیں پوچھا کیوں جس کا دربار ہے وہ نہیں روک رہا تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے یا یہ جو بھی وہاں پہ جو جو انتظامیاں کبھی بھی نہیں روکتے ہیں بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ درباروں کے ساتھ یہ ایک موضع ہے یہ اللہ کا کہ اس طرح کے لوگ وہ پہلے گزر چکے ہیں اور ابھی بھی لوگ جا کے وہاں کھانا کھانا میں کھانے کی تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ روزانہ جا کے کتے کا کھانا بیس روپے کا ہوگا چاہوں وہ جا کے کھا لیتا ہے لیکن یہ کھانے کی مثال ہے جو اور مثال ہیں وہ الگ ہیں ایک آدمی جاتا ہے وہ دعا کرتا ہے وہاں سے آتا ہے اللہ تعالی کام کر دیتا ہے ایک آدمی جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا وہ سوچتا ہے میری دعا خالی ہوگی لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے راست نہیں ہے دیکھیں وہ وہی کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگا بے شک بس کیونکہ وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے جس سے آپ مانگ رہے ہو وہ سب جانتا ہے وہ ماضی حال قیفت الحادثہ اور مستقبل سب حالتیں جانتا ہے آپ کی صحیح بات بس وہ اتنی سی چیز ہے تو اس وجہ سے جو کیونکہ ادھر تو جو مزاروں پہ یا تربت پہ یا قبر پہ مرحلے ہزاروں ہوں گے ہزاروں کی ڈیفرنٹ 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 ہوں گی ہر آدمی کی دعا الگ ہے جس طرح شکل الگ ہے آنکھیں الگ ہیں ہر چیز کی سیمیلیریٹی دیکھیں آنکھیں تو ایک ہی ہیں مگر کلر الگ ہے کچھ کا ٹون کچھ میں دانے ہیں کچھ میں بین ہیں کچھ بھی ایک سے ایک چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں سیمیلر ہیں ہر چیز الگ ہے تو دعایں بھی الگ ہیں سوچ کا پیمانہ الگ ہے پرواز الگ ہے مانگنے کا طریقہ الگ ہے وہ مانگنے کے جذبات الگ ہیں صحیح کوئی کسی کے گردے مانگنے کی ہے تو کوئی کسی کا دل مانگنے کی ہے کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرانے کیا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صبر دے کوئی یعنی کہ فریاد ہے ہی فریادی تو شیل صاحب دعا تو حالق اکبر کہیں بھی بھی گھڑے ہو کے کر سکتے ہیں سن دیتا ہے پھر ادھر جا کے مانگنے میں کیا فرق ہے وسیلہ کہ وسیلہ ہے نا راستہ بن گیا نا راستہ بن گیا نا اور وہ آپ کی ایکسیس کے اندر ہے وسیلہ آپ کے ایکسیس کے اندر ہے نا اب میرے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں سیدھا لاہر چلا جاؤں یا سیون چلا جاؤں یا کیا کہتے ہیں ان سے انڈیا چلا جاؤں وسیلہ بن گیا نا وسیلے کے ترو ہی جانا بہتر ہے دائریکٹ تو مشکل ہے ذرا کام ڈریکٹ تو شاہ صاحب ڈریکٹ بہت مشکل ہے ڈریکٹ ہم فالو بھی نہیں کرتے ڈریکٹ تو دنیا کی عام عدالت میں نہیں جائے جا سکتے ڈریکٹ تو آپ سوچ لو کہ کیا کہتے ہیں آپ یورپین کوٹ میں جا سکتے ہو ڈریکٹ نہیں جا سکتے ڈریکٹ ساہی صاحب یورپین کوٹ سے کم بھی کوٹی سے میں نہیں جا سکتے ایک آپ بیرسٹر نہیں کر سکتے بغیر وکیل کے میرا جہاں تک میری نالج ہے کچھ اس طرح ہی ہوگا بٹ ایک سٹیپ با سٹیپ چلتا ہے نا آدمی گاڑی کب چلانا سیکھتا ہے پہلے جیسا وہ پہلے سیکھتا ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے پہلے دکھایا جاتا ہے سٹیپ با سٹیپ سیکھتا ہے بچپن میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا سکھائی گئی سائیکل سکھائی جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر آتا ہے گاڑی پھر وہ آتا ہے اس طرح سیکھتا ہے نا آدمی بس یہ بھی وسیلے کا بھی یہی سیکھنے کا طریقہ آپ نے وسیلے سے التجا کی کہ اللہ تعالی کے یہاں جائے گا وہ ان کا وسیلہ دیا تو وہ اللہ تعالی نے قبول کر دی بس وہ ایک کوئی دعا قبول ہونے کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ ادھر آمد و رفت ہوتی ہے آمد و رفت ہے آمد و رفت ہوتی نہیں میرے آمد و رفت سے مراد ہے باطنی موکلات یا جو بھی آپ کہہ لیں ساری چیزیں آمد و رفت ہیں فرشتے ورنہ یہ کہ وہاں پہ روٹی نہ ملے ہر وقت یہ اس کی صاف مثال ہے جہاں پہ ان چیزوں کی آمد و رفت ہے وہاں رزق کی فروانی ہوتی ہے یہ ایک اللہ کا سسٹم ہے جہاں پہ آپ نے اللہ حوز تسبیح پہ گھمائی یہ اللہ کا نام پھر آیا وہاں پہ سب سے پہلا کام تو اللہ تعالی رزق پھیکتا ہے یہ لے بس ایک طریقہ ہے یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے یہ سبان اللہ بس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے عرشہ صاحب اور دنوں راتوں صبحوں دوپیروں آپ جاؤ گے آپ کو فریادی کو ملے گا کچھ نہیں تو کھانا تو ملے گا کسی بھی مزہ رہا ہے عبداللہ شاہ غازی چلے جاؤ کراچی میں اس ٹائم بھی چار بجے ہوں گے رات میں پاکستان میں چار پانچ بج رہے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں کہ اس ٹائم بھی میں چلا جاؤں تو مجھے چھولے چامل دیفنیٹلی مل جائیں گے میں جاؤں گا کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹائم بٹی رہا ہو عرشہ صاحب ایک چلو آپ گئے کئی ہزار ادھر آتے ہیں پیچھے پورا میدان ہے پتہ نہیں اب تو دو تین سال ہو گئے گئے لیکن پیچھے پورا میدان ہے کھانا ختم نہیں ہوتا کھانے والے ختم ہو جاتے ہیں مزاروں پر یہ سسٹم ہے بھی تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ یہ تصوف میں ایسی طاقت بنائی جا سکتے ہیں یہ بنتی ہے یہ یعنی کہ بنتی یا آٹومیٹک خالق کی طرف سے بنتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ الیکٹیڈ ہوتے ہو سیلیکٹیڈ کہلو یہ الیکٹیڈ پچپن سے آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ آپ کرو گے بس اس کے علاوہ جو ہے کسی چیز میں پھر وہ یہ کہ پوشٹ پہ ہاتھ ہوتا ہے دیکھیں جو ولی اللہ ہے یہ تو نسل در نسل چلتی ان کا سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے اگر عام ایک روحانی آدمی جو تھوڑا بہت جیسے کہ سمجھتا ہے چیزوں کو اس کے لیے جو ہے وہ نسل در نسل ہی چلنا بہتر ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ روحانیت یہ پڑھنے سے آ جاتی تو ہر کوئی کر لیتا سیکھنے سے آ جاتی تو سکھانے والے زیادہ ہوتے یعنی کہ وہ سیکھ بھی لیتے وہ سارے لوگ پکڑ لیتے ٹھیک ہے نا نہ یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کیونکہ سمجھ میں آ جائے تو روحانیت کہاں سے ہے جو چیز نظر نہیں آ رہی آپ اس کو کیسے کمپریہنڈ کرو گے کیسے پڑھو گے روحانیت کا تعلق کس چیز سے روح سے اچھا روح نظر آتی ہے کبھی نہیں کبھی بھی نہیں اچھا سنا کہاں سے ہے روح کا کتابوں سے حادث سے اور قرآن سے انہی چیزوں سے ہمیں سنائیں اچھا اس کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نے سنا ہے اس پہ تو ہم نے یقین کر لیا ہمارا یقین پکا ہے اس میں نو ڈاؤٹ بٹ اس کو سمجھنے کے لئے مزید کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایکزامپل کیا ہے آپ کے ہوا سے خمسہ یعنی کہ آپ کی ٹچز فیلنگ کی کیا ہے دیکھنا سننا سمجھنا اچھا ایک آدمی جو ہے وہ پڑھ کے آنکھوں سے اور انفرمیشن رید 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 اس کے بارے میں وہ جتنی چیز کر سکتا ہے اس نے پکڑ لی اس نے وہ بھی پکڑ لی اس نے کیا کیا پھر اس نے اس انفرمیشن کو یوز کیا پھر پر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں یعنی کہ روحانیت کی فیلڈ میں اس کو امپلائی کیا اچھا اس نے کیا گین کیا اس نے پڑھنے کی حد تک گین کیا کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں جن کی روحانی پرواز ہے وہ کیا کرتے ہیں صحیح بات نہیں ہے یہ باقاعدہ کتابی کتابوں کے اندر موجود ہے صحیح بات جو کیا کہتا ہے آمل کہلیں یا جو بھی کہلیں ان کو وہ اس طرح کی لوگ چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں روحانیت میں نارمل ہیں کسی کو بولو تو وہ بولے گا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ غیر شرائی بھی چیزیں ہیں کچھ روح گزیٹنا غیر شرائی ہیں ٹھیک ہے بٹ چیز یہ ہے کہ جب وہ روحانی فیلڈ میں ہے اس کا تعلق ہی روح سے ہے وہ ڈیل ہی روح سے کر رہا ہے تو پھر وہ اور کیا کرے گا صحیح بس وہ شریعت کے ذاویے میں جو کام ہے وہ کرتا ہے شریعت کے ارد گرد کام نہیں کرتا ٹھیک جو دائرے سے باہر آتا ہے دائرے سے باہر ہو کیوں کیونکہ اس کی پرواز وہاں تک اس روح تک کون پہنچاتا ہے کہاں سے پہنچا ہے وہ شریعت کی وجہ سے ہی پہنچا ہے شریعت کے ذاویے سے باہر تو نکل ہی نہیں سکتا ہے جو شریعت کے باہر سے نکلا وہ اس کا مطلب وہ فاسق فاجر ہے وہ جھوٹ افراڈ ہے شریعت کے اندر رہنا مست ہے شریعت کے باہر آپ جہاں نکلے پھر آپ نے بینڈنٹ ٹوشٹ کر دیا کام پھر تسقیر کا کام جائز ہے میں جو بار بار کہتا ہوں امیہ بیوی کے پیچھ پہ صحیح کیونکہ وہ ایک رشتہ بچانے والی چیز ہے ٹھیک یہ صاحب جو اگلا سوال ہے میرا جی وہ میری سسٹر شازیہ نام ہے ان کا بیجے ہو ان کا سوال تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا میں برے میں نے جو کوئی آنے پوچھا جائے اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے ان کا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا میں نے اپنے حساب سے اس کو چینج کیا ہے کہ موقعات موقعات آپ لکھو گے تو کیسے لکھو گے ایک ڈنڈی بنا دی بلکل ٹھیک ہے نا اب علف کو آپ توڑ صحیح علف لام اور فے یہ ہو گیا علف لام فے کتنے الفے بٹ آگئے ہیں علف کے حرف آگئے تین آگئے اب اس کو مزید جو ہے توڑتے ہیں علف لام فے کہتے ہیں ایک ایک حرف کو سات سو ستتر بار توڑتے ہیں ایک ایک حرف کو اور اس کو سات سو ستتر بار ہی نیچے تک لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں اس ایک حرف میں اتنے ملائکہ یا تبا تابہین ہیں یہ سب اکاؤنٹ سے باہر ہو جائے یہ اکاؤنٹ سے باہر کی کام ہے یہ چیز ہے یہ جب ہی لوگ پوچھتے کتنے ہیں یہ سمجھ یہ سمجھائی نہیں سکتے علامہ بونی کی ایک کتاب میں ہے کہ انہوں نے سات سو کچھ 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 کر کے وہ برخصہ ایٹ نائن فگرز انہوں نے کسی طرح حساب لگا ہے میں نے بڑی کوچھ کی میرے سے نہیں لگا نہ میرے پاس کالکولیٹر اتنا بڑا اور میتیمیٹکس بیسی بھی میری کوئی شارپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے علف کے اتنے ہیں بے کے بھی اتنے ہی ملٹپلائے کرتے چلے آتے ہیں ہر حروف کا الگ ملٹپلیکیشن کا طریقہ ہے ایک جگہ پہ آکے بیس میں جو ہے اس کو کٹا بھی جاتا ہے توڑا بھی جاتا ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ اس کی بھی میزان جیسے نقش میں بناتے ہیں میزان برابر رہے اس کی بھی میزان قصر نہ آئے انڈ میں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ایک فرمولا ہے جو کرتے ہیں لیکن یہ بالحساب ہوتا ہے بالحساب اگر یہ بالحساب نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی عبادت کر رہے ہیں میں وہی سوال میں وہی بات کروں تو دس آدمی بیٹھے ہوئے کہ کوئی سنی نہیں رہا تو وہ کہاں گیا ہے اس کے تبا تابعین فرشتے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بسم اللہ الرحمن رحیم پتہ نہیں کتنے کروڑ کتنے کروڑ اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کتنے یعنی کہ بالحساب بے شک پڑھ رہے ہوں گے اس وقت بے شک اور کیونکہ یہ تقریباً جتنے انسان ہیں وہ مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں میرے خیال میں میرے یقین میں نہیں آتا کہ کتنے زیادہ ہوں گے اور اگر سارے بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھنے تو ان کو جو تبا تابعین ہے کیا وہ آدھوں کے پاس جاتے ہیں آدھوں کے پاس جاتے ہیں وہ سوچتے کی بات ہے وہ یہ چیز ہے حالک نے حالک تو جانتا ہے ہمارے حساب کتاب کا ہماری جو افضائش نسل کتنی ہونی ہے اس کے حساب سے اس نے تو ایسا سسٹم بنایا کہ کبھی یہ بل حساب ہے یہ بل حساب ہوتا ہے اور یہ جو ہے مذہداری کی بات یہ ہے کہ یہ ایک کے اندر ایک بھی سما جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے ایک اس کے ساتھ ہے ان کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ کچھ آتے ہیں جاتے ہیں کچھ کا سسٹم کچھ جو ہے سمجھ لیں کہ ان کے منجر حیزے منجر کہہ لیں حیزے لیڈر کہہ لیں وہ جب پاتا ہے تو سمجھ جاتی ہے ہاں وہ پتا چل جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا ورڈ تو نہیں ہے کوئی مگر وہ یہ کہ بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوسٹ ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو پوسٹ ہائی ہوتی ہے وہ ان کو جیسے نامل آتے ہیں ایسے نہیں آتے یا وہ ایسے ہی آتے رہتے ہیں یہ جب بڑائے آ جاتے ہیں یا کسی حاصل کام پہ آتے ہیں وہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ بلانے پہ تو نہیں آتے میں ایک بات بودھوں کہ یہ جو آج کل ایک سسٹم نکل پڑا ہے جیسے کہ پرسو تم بیٹھے ہوئے تھے کسی کے ساتھ کھانے پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ چلا رہا ہے یہ چیز یہ کیا کہتے ہیں یہ ایک مسکنسپشن ہے ایک عجیب ہی سسٹم ہے جبکہ ایسا ہے نہیں بلانے بلانے پہ یہ نہیں آتے صحیح ٹھیک ہے نا آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو بلاؤ ٹھیک یعنی کے نام میں میری طاقت ہے ٹھیک ہے یہ تو حالق کے کنٹرول میں ہیں یہ حالق کے کنٹرول میں ہیں the only thing you do is پڑھتے ہو عبادت کرتے ہو یہ آتے ہیں اپنی مرضی سے اور چلے آتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے بس یہ آتے ہیں تو آپ کو ان کا آمد کا پتہ چل جاتا ہے آپ کی اس روح قبض ہونے والی ہوتی ہے سانس بند ہوتی ہے صحیح آپ کا قلب جاری ہوا ہوتا ہے آپ کو کمرے کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ آگئے ہیں بس باکہ کچھ اور ایتنی ایتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو ادھر اس ٹیم موجود ہے بس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آئے ہوئے کیونکہ آپ کی جو جسمانی کیفیت ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں ان سے ہماری سیٹنگ نہیں بیٹھتی ٹھیک یہ ایک عجیب ہی مخلوق ہے مخلوق تو ہے بھی نہیں موکل مخلوق میں نہیں جاتا مخلوق تو جنات ہے ٹھیک ہے نا یہ مخلوق میں نہیں جاتا ہے بٹ یہ اس کا سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے صحیح ٹھیک ہے نا اور یہ کہنا کہ یہ میرے پاس ہے یہ سب سٹوریاں بیکار بات ہیں جن کے پاس ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس ہے صحیح بات لیکن وہ چیز یہ ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہ میں نے بلائے ہے وہ آگئے نا 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب سٹوریاں ہیں یہ وہ سٹوریاں ہیں اور جو کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہاں ہے مجھے دکھاؤ ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں کہ مجھے دکھاؤ کہاں ہے صحیح بات ہوتا ہے نا کہ دکھاؤ مجھے بتاؤ کہاں ہے چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ پین ہے میرے پاس دکھاؤ پین ہے تو دکھاؤ ہے تو دکھاؤ ٹھیک ہے نا ورنہ یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کی اگر اگر یہ کسی کے پاس ہو میں آپ کو اس کی مثال دے دوں کسی کے پاس ہو اور آپ کہو کہ مجھے دکھاؤ وہ نہیں دکھا سکے تو پھر اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے اور اگر وہ دکھانے والا ہو وہ ہاتھ پکڑے گا آپ کو گھما کے لے آئے گا اس کی مثال ہے پرانی کتابوں کے اندر ہیں اگر آپ دیکھیں پرانی کتابوں کے اندر ہیں ملکل دکھایا گیا ہو دکھایا گیا ہے ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے گھمانے کا ایک طریقہ ہے یہ وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں آپ کا آپ کا رابطہ ہوتا ہے اس جگہ پھر آکے دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یہ بہت مشہور قصہ ہے حضرت بو علی کلندر کا اور حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگر تھے جو ان کے ساتھ تھے امیر خسرو کا یہ ان کا جو ہے بہت پرانا قصہ ہے مجھے پورا قصہ یاد نہیں ہے تو میں دھراؤں گا نہیں میں دیکھوں گا اگلے کسی پرוגرام میں بتاؤں گا مگر یہ قصہ ہے گھمانے والا تو یہ کہ گھمائے جا سکتا ہے گھمائے جا سکتا ہے کہ بو علی کلندر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بولا کہ کہ کہاں ہیں بیٹھے رہے تو میں نے بتایا کہ مجھے پورا قصہ یاد نہیں بولا کہ وہ ہے بولا کہ وہ کون ہے والا کہ یہ وہ ہی ہیں جن کے نظام الدین اولیاء کی بات ہو رہی یہ قصہ ہے پورا میں یہ دیکھوں گا کتابوں میں تو پھر دراؤں گا لیکن یہ ہوتا ہے ہوتا ہے سباناللہ یہ اولیاء اللہ کی طاقت ہوتی ہے کیا بات یہ ہے پاور باقی یہ سٹوریاں ہیں باقی سب سٹوریاں ہیں میں صاحب بات کروں گا باقی ساری سٹوریاں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ٹوت والی کوئی چیز نہیں ہے اور میں تیسرا سوال ہے جو سلیم بھائی کے طرف سے ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پٹ رہا ہے یہ دیکھنے کا جو سسٹم ہے میرے بھی اسمائل ہے موپے ایک وجہ یہ ہے کہ کافی ناظرین کالور بھی آتے ہیں تو ایسا ان کو بھی جٹکا لگتا ہے اور یا سم ٹائم ان کو ایسی بات کی جاتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا جا جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر سم ٹائم تو آفیر فون کر کے میرے سے بھی بات ہوتی ہے کسی ٹائم تو کہتے ہیں یہ کیا تھا کہ شاہ صاحب نے جیسے کہ میں نے کہا یہ ان معمول کی بات ہے تو آج سوال بھی ہمارے سوال بھائی صاحب نے ایسے ہی بھی دیا میں نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا آپ کو اس کی جگہ کبھی پتا چل جاتا ہے یا کہ جھلک ہوتی ہے کہ پڑھ رہا ہے کہ حاصل جگہ جیسے ہے پہلے چیز تو میں نے آج تک آن ایر یہ نہیں بتایا کسی کو کہ نماز پڑھ نہ میں نے آفیر بتایا کیونکہ نماز ایک ایسی صورت ہے کہ کسی حالت میں کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا بھلے وہ روحانیت میں ہو یا یہ کیا آپ کی اس زندگی میں وہ دیکھنی میں نہیں آتا نماز کا ایک الگ ہی سسٹم ہے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بسارت کے اندر دیکھی نہیں جاتی یعنی بسیرت میں ساری بسارت تو ہر ایک کو ہے بسیرت میں دیکھی نہیں جاتی یا پرواز میں یا وجدانی کیفیت میں یا جو بھی روحوں کوئی سسٹم ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی فلانا جگہ ہے تو نہیں آسکتا جیسے کہ کربلا مولا روح گئی ہو یا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روح پر گئی ہو یعنی کہ روح وہاں کسی کی پہنچی ہو یہ میں بات کر رہا ہوں یا عاملین کی میں بات کر رہا ہوں روح کے مطالق تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی فلانا روح جو ہے وہاں گئی ہوئی ہے یا یہ کہ فلانا روح مکہ گئی ہوئی ہے نماز پڑھ رہی ہے لیکن آدمی سے زندہ آدمی کی نہیں بتائی جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے کہیں ہے کہیں نہیں ہے وہ نہیں ہے جیسے کہ پربت پہ جو جاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو جو انڈیا میں ایک مظہار ہے اس کی تو مثال بھی ہے میرے پاس دو سال پہلے کہ پتہ نہیں آپ تھے نہیں تھے جو جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتے بس یہ نہیں کلیر سمجھ میں آتا ہے یہ دکھائی نہیں دیتا اور باقی یہ کہ اگزیکٹ لوکیشن تک پتہ چل جاتی ہے کمرے میں اگر کوئی بیٹھا ہے کہاں تک دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی اس کی پرواز ہے اور کتنی مار ہے اس وقت اس کی پرواز کے ساتھ مار بھی ہونی چاہیے حالی پرواز میں کام نہیں چلتا مار بھی ہونی چاہیے تو جو ہے چیزوں کا پتہ چلتا ہے ٹھیک تو ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ٹاپک چلائیں گے اس سے پہلے ناظرین جو ناظرین ابھی تک ویٹ کر رہے تھے کہاں لوگ آگے ہم کال کریں گے کوئی بلشاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کریں گے جو بھی مسئلہ ہو آپ لائیو کال کر کے ابھی کالیں کھول دی گئی ہیں لائیو کال کر کے آپ کو بلشاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کر سکتے ہیں تو اگر آپ لائیو نہ آسکیں کالیں سٹیٹ وی بیزی ہوں گے کیونکہ کالر ابھی بھی جو سب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس وجوات کی بنا پر یہاں آپ پرابلم بلشاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کال آپ کال کر سکتے ہیں تو آپ کو برپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی یا گائی کی جائے گی بتایا جائے گا تو ابھی فرسٹ کالر کی جانب چلیں گے جیس سلام علیکم جب ٹی وی کا والین بند کر دیں پلیز ہلو 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 جی ٹی وی کا والین بند کر دیں پلیز مجھے آ رہی ہے میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی کا والین بند کر دیں پلیز جی جی اسلام علیکم جب حالک اسلام بولیں کس کے بارے ہم بات کرنی ہے اپنے بارے میں شاہ صاحب سے بات کرنی ہے جی نام بتائیں گے اپنا امجر علی امجر علی ہلو ایک سیکنڈ ٹھیک ہے کبلہ شاہ صاحب سے بات کریں جی صلی اللہ علیکم جی والگر صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم اپنے بارے میں بات کرنی ہے میرا نام امجر علی ہے جی میں نے چھوٹے سے کاروبار کے سلسلے میں ایک دوست کو پیسے دیئے تھے تو وہ تقریباً مجھے سے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ڈوبنے والا ہے یا ڈوب گیا ہے تو نام بتائیں دوست کا محمد آزم یاکوب جی ایک منہ ٹھیک ہے امانٹ کتی تھی یہ کافی زیادہ پیسے تھے شاہ صاحب کتنے ہیں پتہ تو چلے رف ایک آئیڈیا لازمی نہیں ہے کہ ٹو دہ پوائنٹ بتا دیں یعنی کہ دس آزار سے اوپر تھی یا بیس سے نیچے تھی یا پندرہ تھی یا سترہ تھی یہ تقریبہ ایک لاکھ سے اوپر تھے ہوئے 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 دیکھیں آپ دونوں میں وہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ کیا کہتا ہے کام چلا نہیں یا اس کی نیت پھر گئی نہیں کام نہیں جلا شاہ صاحب اس کی نیت تو نہیں پھر ہی ہے کام نہیں چلا آپ دونوں کے بیش میں تو کوئی ایسا وہ خود پرشانی میں چلا گیا ہے ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ خود بھی ڈوبا واہ ہے وہ یہ چکری ہے کہ آپ دونوں کا کوئی ایسا تو نہیں ہے کام ڈوبنا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جی جی میں بلیم تو نہیں کرتا بس کچھ پتائیں شاہ صاحب کام کے حوالے سے کس نویت کا کام تھا مجھے یہ بتا ہے پراپٹی ویارہ کا کام تھا شاہ صاحب ٹھیک ہے اب ایک کام کریں گے جی تقریباً کتنے سال چار ایک سال ہو گئے تھے اس کام کو جی ہاں جی چار سال کے تھوڑا سو پر ہو گیا ہے ٹھیک ہے دو منٹ دیں یہ شادی شدہ ہے آپ کے دوست جی پہلے بیٹا ہے بڑا جی آپ بھی جی آپ بھی شادی شدہ ہیں جی آپ کا بھی بیٹا بڑا ہے جی دیکھیں میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ جی تو یہ پڑھ لیں آپ کی وائپ بھی اگر پڑھ لیں یا آپ پڑھ لو یہ کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا جی سات سو چیاسی دفعہ پڑھ لیں اور باقی جو ہے نا ایک کتاب آتی ہے سورہ یاسین ورد موبین یہ یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر پڑھ رہے ہوں تو باقادہ پڑھئے گا فورٹی نائن ڈیز ورنہ نہ پڑھئے گا بیچ میں توڑ دیا وظیفہ تو وظیفہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اور یہ بسم اللہ سات سو چیاسی دفعہ روز پڑھنی ہے جی روزانہ پڑھنی ہے آپ ابھی بھی تو کچھ ایک منٹ مجی یہ بتائیں آپ ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں اٹھ دی مومنٹ جی کیا پڑھ رہے ہیں یا رحمان و یا کریم و یا رحمان و یا رحمان و یا کریم یا سلام و یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام تو ہیلپ کرے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے تو آپ کے دوست کے ساتھ ڈوبے ہوئے ہیں پیسے تو وہ کہاں سے دے گا اس کے پاس خود نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ اجامت ہے جی ہاں نہیں وہ چیز یہ ہے کہ وہ خود بچارہ پھسا گا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ ساتھ سو چیسی دفعہ بسم اللہ الرحمان و یا رحمان پڑھیں سورہ یاسین ورد موبین پڑھیں باقی چیزیں آپ کی مرضی ہیں پڑھنا ہے پڑھیں نہ پڑھنا نہ پڑھیں مگر یہ ضرور کریں تو فورٹی نائن ڈیز میں تنگ شوڈ سٹارٹ ٹو مووو اٹ سم پوائنٹ یاسین ورد موبین ایک کتاب آتی ہے کسی اسلامک سٹور سے لے لیے گا وہ یاسین ہوتی ہے جو موبین پر پہلے رکھے گی پھر دوبارہ شروع ہوگی پھر دوسرے موبین پر رکھے گی اولٹ پولٹ کے سات موبینوں تک جاتی ہے وہ پھر ایک یاسین چلتی ہے وہ کتاب آتی ہے ایسی کسی اسلامک سٹور سے لے لیے گا اور ویسے بھی ابھی ہم پرنٹ کرا رہے ہیں تو اگر یہ پرنٹ ہو گئی تو پھر ہم لیکن ابھی ٹائم لگے گا ہمیں کم سے کم بھی ہمارے پر تین ویک ہے اس ٹو گیٹٹ اور تین ویک میں تو آپ پتہ نہیں کہا سے کہا چلے جائیں گے اس حالات میں اس کا اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کا جی نہیں چھاری چھاری کر کے بلا تو یہ شری ہوگیا نا الگ ہوگیا نا نام یہی تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہار کب تک آ رہا ہے ابھی دو تین سال ہیں انشاءاللہ دو تین ویک تک دو تین ویک تک اچھا سوری میں دو تین سال نکل گیا دو تری ویک تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کام کریں کہ یہ جو ہے نا جی میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں کچھ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ٹھہراو لائے اس کے ساتھ جی ٹھیک ہے نا ایک کام کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا جی بتائیں یہ گیارہ سو دفعہ پڑھیں کیا ٹھیک ہے نا بگو آپ بگو تو ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ کریں بڑا دیکھا ہے بڑا دیکھا ہوں کام نہیں ہوتا میرا پر سالوگیشو سکول ٹھیکی بہتے بند ہے بہتہ بےڑا پہ بیٹا اسے بڑھا ہے اس کا کامی کام کا نام کیا ہے نام کیا ہے بڑے کا ہاں احتشام رفیض احتشام یہ لمبا قدم ہے ہمیں سمجھ گیا یہ بتائیں کہ کپڑے وغیرہ ڈیلے پہنتا ہے کھانے کے معاملے میں فسی ہے کپڑوں کے معاملے میں بھی فسی ہے ہاں جی ہاں 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 ہاتھ اس کے بڑے بڑے ہیں پتلے پتلے ہاں جی ہاں وہ پتلے پتلے ہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں نا جیسے کہ ٹھیک ہے بال بھی زیادہ ہیں اس کے نہیں بال چھوٹے چھوٹے ہیں بال بڑے نہیں کرتا نہیں میں بات کروں جسم پہ ہاتھ پہ نہیں ہاتھ پہ بالی پہ اتنے زیادہ بال نہیں ہے کم ہے بال لیکن ہے سادھی سی طبیعت کا اتنا چلا خوشیار نہیں ہے ہاں نہیں چلا خوشیار نہیں ہے سادھی طبیعت کا لیکن گھر میں تھوڑا سا فسی ہے ہاں ٹھیک ہے میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں کچھ یہ پڑھیں تو اللہ تعالی راستہ کھول دے گا اس کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ سورہ رمان جو ہے نا جی یہ تین دفعہ روزانہ پڑھیں کس ٹائم اینی ٹائم اینی ٹائم اینی ٹائم 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 � اوک سسٹر پروردگار آپ کو جو بھی مسئلیں حل کرے اور کوٹ تھانے کا جو بیٹے کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آپ صلی سٹر سے رابطیں مرے گا تو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ لائن میں تھوڑی سی پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں نیکس کالر آتے ہیں تو ہم لیتے ہیں کالر آوئی گئے ہیں تو پیڈریو صاحب کہہ رہے ہیں تو چلو لے لیتے ہیں بھی کالر کے جانب چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کس کے بارے میں پوچھا جائے گا شاہدی 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 کروائیے گا سلام علیکم شاہدی ٹھیک ہے کریں بولیں شاہد صاحب بول رہے ہیں جی اسلام کون صاحب میرا نام عمران ہے عمران شرف میں شاہدی سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں پرائیوٹی یعنی کہ ان کا کوئی نمبر ہے وہ توصیف آپ کو گائے وہ میں بتاتا ہوں کہ میں بارہ پرگرام میں میں بتاتا ہوں اور دوسرے ناظرین کو بھی اور آپ کے لیے بھی جو دو اکٹھے نمبر آ رہے ہیں ایک لائن لائن اور ایک موبائل نمبر تو گرین پٹی جو ہے نا وہ آپ کی ٹی وی سکرین پہ آ رہی ہے تو اس میں جو گرین ہے رنگ کلر کے اندر آ رہے ہیں نا دو فون نمبر وہ آپ نوٹ کر لیں تو ان پہ رابطہ کر لیں آپ کی بلا شاہد صاحب سے تو وہ شاہد صاحب کے ہی نمبر ہے تو کل ان پہ رابطہ کر لیں کوئی مخصوص ٹائم مخصوص ٹائم اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بہتری ہے کہ آپ کے لیے تو میں کہوں گا کہ سنڈے کر لیں کیونکہ کل تھوڑا سا بیزی دن ہے مسروفیت کے دن ہے تو اس ہو سکتا ہے آپ کو سنڈے کا ٹائم ملے کل بھی کریں تو کیونکہ تھوڑا سا مسروف دن ہے لندن جانے کا واکنگ کے رئیے میں ارادہ ہے تو بہتری آپ سنڈے کرنے کے بعد میں اپنا کرنا چاہوں گا شاہدی سے اس ٹائم ایڈوائیس میانا چاہوں گا اپنی جوپ کے حوالے سے کہ کچھ میں ماشاءالا ہی اس ٹائم اچھی جوپ پہ ہوں لیکن میری اکثر یعنی کے جوپ میں کچھ دم ساتھ دینے اور ریزی کے حوالے سے کافی وہ بھی میں آپ چاہوں گا کیونکہ آپ پرائیویلی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا میں آپ کو صحیح طریقے سے یہی ایڈوائیس ہوں گا بہتری ایک جو بھی بات ہے پھر آپ مکمل طریقے سے کر لیے گا لیجئے گا دوسرے نمبر پہ تو یہ کیونکہ کالر ہمارے ساتھ پاس کافی ہیں کافی ہیں تو آ رہے ہیں تو جو لائیو صرف بات کرنا چاہتے ہیں ان کے طرف چلتے ہیں تو آپ پی کر لیجئے گا ضرور آپ کی بات ہوگی تو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ آپ کو آواز آ رہی ہے میرے حال ہے لائن میں کوئی ڈسٹربنس ہے اس وجہ سے کوئی بات نہیں ہے ہم جب کالر آئیں گے تو لے لیں گے تھوڑا سا کبلہ شاہ صاحب بات کرتے ہیں جو ہمارا آج کا بسکلی ٹاپک تھا جو مین ہمارا ٹاپک تھا اس کا جو پہلا سوال آپ کی حدود میں رکھوں گا کہ ہم جو ہے بسکلی جب دنیا میں انسان آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ اکیلہ آتا ہے یہ کوئی اور بھی چیز ساتھ لے کر آتا ہے یعنی کہ وحدت الوجود جس سے کہا وحدت الوجود جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا یہ سوال ہے یہ جو ہے بہتر یہ ہوگا کہ یہ ٹاپک جو اکلی دفعے کے لئے ڈال دیں کیونکہ وہ جو ہے کیونکہ سمجھا نہیں سکیں گے پھر ابھی ٹائم بھی ہمارا ٹھیک ہے چلو اس کو اگلی دفعہ کیونکہ کالر ہمارے سے بات پافی ہیں تو کالر کی جانب چلتے ہیں تو آپ جی اسلام علیکم والیکسلام صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں جی جی ٹھیک ٹھاک بولیں کس کے بارے میں جی میں شاہ صاحب سے بات کرنا کہتا ہوں کہ میں جہنا کافی زیادہ پرشان رہتا ہوں کیا رہتے ہیں پرشان نام بتائیں گے اپنا جی جو میرا نام ہے وہ علی ہے پورا نام جی پورا نام جانب وہ محمد عباس محمد عباس محمد عباس علی یا صرف محمد عباس نہیں نہیں محمد عباس تو پھر علی بھی کہہ رہے تھے آپ پہلے تو اس وجہ سے پھر نام تو لے نہ ہو علی علی جہنا وہ میرا نیک نہیں منا تو وہ گھر والے مجھے رہتی کہتے ہیں جو میرا اوریجنل نام ہے جو جو میرے شنا کیولا شاہ صاحب سے بات کریں پھر آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم جی والدہ کا نام بتائیں گے پلیز جی خالدہ پردین والدہ پاکستان ہے جی ٹی وی کے آواز بند کردے ہیں اگر کھولا ہو رہا تو جی ٹی وی کے آواز بند ہے والد کا نام آپ کے جی ٹالب حسین سوری ٹالب حسین ٹالب حسین یہ بھی پاکستان ہے جی جی آپ یہ یہاں ہو بہن جی میں اکیلا یہاں پہ ہوں کوئی قزن ہے یہاں پہ سسٹر کزن سسٹر جیسے ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی قزن نہیں یہاں ٹالب حسین کیا مسئلہ ہے آپ کو ویسے ہی پرشان رہتا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے کبھی کوئی ٹنشن کبھی دنیا ہے پریشان تو دیکھو چیز یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پریشانی بدود کے لیے روتا رہتا ہے آگے چل کے ہم پیسے گاڑی بنگلہ اور ہر چیز کے لیے روتا ہی رہتے ہیں بس پچھے بھی یہ کہ آنسوں نہیں نکلے باقی روتا رہی ہیں نا پریشانی ہیں وہ پریشانی کی حالت بھی رونا ہی ہے لیکن کس سسرے میں پریشان ہو کسی سسرے میں نہیں پریشان ہے ویسے تو اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے اللہ کا پاک آدھی ہوا سارا کچھ اور ویسے ہی مجھو ہے نا مائنٹ ہی توہر تو پتہ نہیں کیا اس سیچویشن ہے کسی کی توہر پہ اس وجہ سے بہت زیادہ پرشان رہتا ہوں شادی شدہ ہے نہیں نہیں باپس جانے کا تو مورڈ نہیں ہے کہیں آپ کے نہیں نہیں ادھر ہی رہنے کا پروپرام ہے باکستان نہیں جانے تب مورڈ ٹھیک ہے پڑھنے کو بتا دیتا ہوں لیکن کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آرہا آپ کا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا شکریہ آپ کا ہاں پڑھنے کے لیے وہ صرف فون کرنا تھا ان کا پوچھنا تھا بات کرنی تھی اس وجہ سے پڑھنے کے لیے بھی انتظار نہیں اچھے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے پڑھنے کو بتا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سو چھاسی دفعہ پڑھیں بس اور کچھ تھا نہیں ان کو یہ فضول میں زیادہ چکروں میں نہ پڑھیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا دوبارہ جب میں بھارہاں لوگوں کو کہتا ہوں کہ زیادہ ان چکروں میں نہ پڑھیں ٹھیک ہے ہمیں آخری کارل کے جانب چلیں گے جیسلام علیکم اللہ اللہ واللہ اللہ بولیں کس کے بارے بوچھنے جائیں گے دی ہے میں اپنے بار میں پوچھنا جاتا ہوں گے میں انا یاسر جنگیر حسین ہے یاسر جنگیر حسین جی یاسر جنگیر حسین تھیک ہے شاہ صاحب سے بات کریں تھیک ہے ٹائم بھی جان ہے جیسرا رکھوں مجھے آپ بولیں جی اسلام علیکم کیسے جناب ٹھیک ہے بس سیٹ نہیں ٹھیک رہتی ڈاکٹر نے کہا دپریشن ہے مجھ کو سیٹ کبھی کبھی ٹھیک نہیں رہتی وہ جو ہے آپ کا ایک تو ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے کہ دپریشن ہے اور باقی یہ کہ شادی شدہ ہیں جی شادی شدہ ہے اور نام آپ کا وہ وائف کا نام جی شبالہ کو سر آپ کا پورا نام کیا ہے یاسر یاسر جانگیر یاسر جانگیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے نا ٹائم بھی ہمارا پورا ہی ہو گیا ہے تقریبا میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کچھ فضل کرے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے ٹھیک ہے یہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیارہ سو دفا اور سورہ مزامل جنہ یہ ایک دفا پڑھ کے پانی کے پا pertama دم کر کے روزانہ پی ہیں دیہ ساتھ دو 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 چند کچھ سیونٹیو دنی کرند لیو چند کچھ سوز لے چند پھانچ قمت باش registers جی شتیر کیسیو کی پڑھنے پڑھیں ٹائمڈ 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 کیسیر ہمارے پڑھا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو دفاع انیس سو دفاع پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چالیس دفاع چالیس دفاع چالیس دفاع اور کسی کسی دن پڑھنا ہے یہ دن سے مطلب یہ پڑھتے رہنا ہے یہ کافی ٹائم پڑھنا ہے کیونکہ مسئلہ جو ہے نا با جی میں ایک بات بتاؤں مسئلہ آپ کی شادی کے فوراں بات سے کھڑا واہ میں دیکھیں میں زیادہ کھل کے نہیں بتا رہا تھا اس وقت میں ابھی بھی کھل کے نہیں بتا رہا مسئلہ آپ کی شادی کے یعنی شادی ہوتے ہی جو ہے وہ کھڑا واہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کے میں بتا نہیں سکتا سنڈے اور دو بجے کے بعد دن کے دو بجے کے بعد دن کے دو بجے کے بعد بجے منڈے اور کون سا دن منڈے یا سنڈے منڈے یا سنڈے آپ بیربانی کریں اللہ تعالیٰ فضل کریں جو ہمارے بس میں ہوگا بے فکر بس بتا دیا بھائی جتا پوچھنا بتانا تھا سب کر دیا ہے بس اب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سسٹر چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں آپ جو ہے دوسرے نمبر پہ سنڈے یا منڈے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دو بجے کے بعد رابطہ کر لیجی گا شاہ صاحب کو آخری بات اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات حل کریں اور باقی یہ کہ جنہوں نے کال کی اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کی اور جنہوں نے نہیں کی ان کی بھی جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جو لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کی مشکلات حل ہو ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ دیکھیں جیسے یہ سسٹر آئی تھی نا ایک پرابلم کے اوپر دوسری پرابلم لائف جو ہے نا ایک پریشانی کا گھر ہے اور واحد راستہ جو ہے سکونت کا وہ ہے قرآن پاک زیادہ چکروں میں نا پڑھیں تلاوت کریں قرآن پڑھیں جو بیسک آپ کی شرعی جو بیسک آپ کے جو ستون ہیں وہ پکڑ لیں سب سے فرس ٹنگ ٹو ڈو جب مصیبت میں آدمی ہو تو وہ سب سے بیسک چیز کریں کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں جو شرعی سکون ہے آپ کے ستون نہیں ہے پانچ حج روزہ نماز زکاة یہ چیز ہے یہ کر کے اس کے بعد پھر دیکھیں اگر نہیں مسئلہ حال ہو پھر اس کے بعد ہاتھ پیر مار رہے کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہاتھ پیر مانتے ہو مارتے ہو اور وہ چیزیں پوری نہیں کر رہے آپ تو پھر جو ہے مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے آپ کا پھر وہ صدرنے کے بجائے ٹیڑا ہوتا ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا ہیلپ مانگ رہے ہو بٹ یو نٹ فالوین ڈی بیسکس تو یہ کہ اللہ تعالیٰ صاحب کی مشکلات حل کرے اور پھر کل انشاءاللہ بوکنگ ہوں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو ناظرین یہاں تک ہمارا اور آپ کا سفر تھا تو کل انشاءاللہ لندن جانے کا رادہ ہے تو اگر کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے کہ ملاقات کی زیارت کے حوالے سے زیارت کے حوالے سے تو رابطہ کر سکتے ہیں نمبر جو آپ کی مطلبہ نمبر آ رہے ہیں آپ کی ٹیوی سکین پر موبائل نمبر یوز کریں اس کے لیے تاکہ آپ کو ڈریس کے بارے میں یا معلومات بتا دی جائے تاکہ آپ مل سکیں زیارات کر سکیں تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اجازے دیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کرے گا اسی کے ساتھ خوش رہیں خوشیاں بانٹے پاک پروردگار آپ کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مسیبت سے بھی بچائے حالکہ اکبر وحد اللہ شریک آپ کو دور رکھے چھوٹی سے چھوٹی مسیبت سے لیکن آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہرگز نہ دیں حالکہ اکبر وحد اللہ شریک ذات آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف اور قبل شاہ صاحب کو پروگرام صوفی قائد